اسلام علیکم 47 نیو سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایس پی کینٹ ایسا سکھیرہ کے ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف پولس این ایکشن تھانا ڈیفنس اے پولس کی کاروائی بدنا میں زمانہ منشیات فروش بشارت گرفتار ملزم کے قبضے سے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برامد ایس اے چوڈ ڈیفنس اے سہیل شہزاد ملزم کا پوش علاقوں میں منشیات فروش کرنے کا اطراف گرفتار منشیات فروش کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات جاری نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بننے والے منشیات فروش کسی ریایت کے مستحق نہیں اقبال ٹاؤن ڈویزن پولیس کی پندرہ روز کار کردگی ریپورٹ جاری مختلف جرائیں میں ملوث دو سو انتر ملزمان گرفتار ڈاکٹر امارا شیرازی انصدادی کاروائیوں میں تین سو آٹھ ملزمان گرفتار مفرور اشتہاری عدالتی اشتہاری اور لسٹے دادی ملزمان کے خلاف گریگ ڈاؤن میں ایک سو انتالیس ملزمان گرفتار اکتر منشیات فروشوں کے قبضے سے چالیس کلو گرام سے زائد چرس تین کلو گرام افیون چار سو سر سٹھ لیٹر شراب برامد نیشنل ایکشن پلین کے تحت قرائداری لاؤڈ سویکر حساس مقامات والچاکنگ پر پچاس ملزمان گرفتار غیر قانونی اسلحے کے مرتقب چونتیس ملزمان کے قبضے سے تیس پرستال چار رائفلز اور گولیاں برامد چون کمارباز گرفتار داؤ پر لگی ایک لاکھ بیاسی ہزار روپے سے زائد کی نکدی برامد پتنگ بازی ون ویلنگ گدہ گری ہوای فائنگ آتش بازی کہبہ خانے کے خلاف کاروائیوں میں سات ملزمان گرفتار جرائن پیشہ اپراد کے خلاف بلا انتیاس کاروائیاں جاری رکھیں گے ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیرازی پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے لہور آفیس میں آج مورخہ چودہ نو دو ہزار بائیس بروز بودھ کو آسف سحیل کھوکھر کو جنرل سیکریٹری سینٹرل پنجاب منورٹیز اور آسف بھٹی کو سینئر نائب صدر سینٹرل پنجاب مقرر ہونے پر لہور سے اور مختلف زلے سے آئے ہوئے پاکستان تحریک انصاف منورٹیز کے ورکرز نے مبارک بات دی دسپس صفیہ مونیت جیکسن سابقہ مرکزی جوائن سیکریٹری آشرف مائیکل سابقہ ایڈیشنل جنرل سیکریٹری سینٹرل پنجاب پرویش شاکر سابقہ صدر پی ٹی آئی منورٹی ڈسٹرک کسور شارون روخ سابقہ کوارڈینیٹر ٹو منیسٹر انسانی حقوق ڈسٹرک شیخ پورا نروان سابقہ جوائن سیکریٹری سینٹرل پنجاب فاروق بشیر ایڈوکیٹ پی ٹی آئی رہنما ندیم شاکر سابقہ نائب صدر سینٹرل پنجاب مبارک آفتاب گل سابقہ میمبر ہیومن ڈائیٹس ڈسٹرک لہور سلیم سہوترہ پی ٹی آئی رہنما زلف کارگل سابقہ میمبر ڈسٹرک کسور اور کافی قداد میں پی ٹی آئی منورٹیز کے ورکرز نے شرکت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حق میں دعا بھی مانگی گئی اور اپنے قائد کے لیے نارے بھی بلند آواز میں لگائے گئے پولیس میں فرض شناس افسران قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں رانہ عبدالوکیل جوئیہ گاؤ چندرائی میں رانہ عبدالوکیل جوئیہ رانہ ریاض علی جوئیہ حاجی محمد عارف جوئیہ بابر عمر بھٹی نے پولیس میں مخلص اور فرض شناس عوام محافظ کا ذکر کرتے ہوئے شیخ احمد زب انسپیکٹر انچارج پولیس چوکی رکھ چندرائی تھانا کوٹ لکپت لخور کے خدمات کو سرہا علاقہ معززین کا کہنا تھا کہ شیخ احمد انچارج چندرائی ایک ذمہ دار فرض شناس اور بلوس عوام تحفظ کے بہت بڑے باب کا نام ہے قبل عظیم بھی شیخ احمد انچارج چوکی چندرائی رہے تو علاقے میں رہزنی چوری منشیات فروشی جیسے جرائم پر کنٹرول رہا اب بھی شیخ احمد انچارج چوکی چندرائی کی تاہیناتی کے دوران علاقے میں واردادیں منشیات فروشی کہبہ خانے جواریے سب علاقہ چھوڑ کر بھاگ چکے ایسے آفیسرز قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں شیخ احمد جیسے دیانتدار اور ینگ بلڈ آفیسر کو چوکی رکھ چندرائی کے علاقے میں اوستن شرح جرائیم صفر کرنے پر خیراج تحسین پیش کرتے ہیں مولیس آلہ حکام کو چاہیے کہ ایسے فرض شناس اور محنتی انچارج صاحبان کی اعزازی خوصلہ افضائی ہونی چاہیے شیخ اپورا مریعب آباد میں زیارت مقدسہ مریعب کے تین روزہ تیتر میں میلے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے جس میں ظاہرین اپنی عقیدت کے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک سے زیارت کے لیے آ رہے ہیں اسی پر مزید دیکھتے ہیں محمد شیراز سندھو کی یہ ریپورٹ شیخ اپورا مریعباد میں زیارت مقدسہ مریعب کے تین روزہ تیتر میں میلے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے جس میں ظاہرین اپنی عقیدت کے ساتھ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دیگر ممالک سے زیارت کے لیے آتے ہیں زیارت مقدسہ مریعب کے میلے میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے داہلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تائنات تھے پاکستان کی قومی زیارت کا مقدسہ مریعب کے میلے میں ہر سال نہ صرف کسی تداز مسیح برادری بلکہ دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تداز شامل ہوتی ہے ظاہرین پاکستان اور دیگر ممالک سے بڑی عقیدت کے ساتھ زیارت مقدسہ مریعب کے لیے آتے ہیں اور زیارت مقدسہ مریعب کا شرف حاصل کرتے ہیں آج مریعباد کی میلے میں میں آئی ہوئی ہوئی ہو یہ سارے میرے ساتھ میری فیملی میمبر بھی ہے ہم لوگ بہت دور سے ہیں کافی یہاں پہ بلیسنگ بھی حاصل کر رہے ہیں ہم چرچ میں گئے ہیں یہاں پہ ہم لوگ پہاڑی میں ہم نے ساتھ چیزیں دیکھی جو کہ ہمیں بہت برکت ملی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہت دور سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ اور خداوند کی برکت کو حاصل کر رہے ہیں علیہ میں آنے والے ظاہرین کے لیے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں جہاں ظاہرین زیارت مقدسہ مریعب کے بعد دلی اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں جب ان کی مرادیں پورے تو جو بھی نیکسٹ یرو پھر آتے ہیں ہم آ کے لیے یہاں پہ جو ہے مٹے دیتے ہیں چندہ دے کے جاتے ہیں اپنے نظرانے جو پیش کرتے ہیں یہ یہاں پہ بڑے پلیسنگ ایریہ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ ان کی ڈیزائر جو وہ پھول پھل ہوتی ہے ہوا کرے ہیں کہ خدا مقدسہ مریعب کی شفاع سے جو اس وقت بے گر ہے انہیں گھر جیسے نمت عطا کرے جو بے روز کر رہے ہیں انہیں روز کر رہا تا کرے اور زیارت میں بیشمار مومنی جو ہے پورے پاکستان سے مختلف جگہ سے آتے ہیں مقصہ مریعب کے دامن میں آتے ہیں یہاں تک کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پیدل کافلوں کی صورت میں بھی لوگ آتے ہیں سترمی قومی زیارت مقصہ مریعب اب اقتطام کو پہنچنے والی ہے یہاں پر تین دن سہ روزہ عبادت کا انتظام ہوتا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ہر شہر سے پشاور سے لے کر وہ خیبروں تک میر پرخواست تک کے لوگ آئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پنجاب پولیس کی شکریہ دوزار ہیں تمام سکیوٹی ایجنسیز کے انتظامیہ زیارت مقدسہ مریعب کی جانب سے انتظامات کو یقینی بنانے والے اداروں کا بھی شکریہ دا کیا گیا جالی فقیری ٹانگوں سے مازور کو پاؤں مل گئے کوٹ لکپا چوکی رکھ چندرائی پولیس کی کاروائی جالی گدہ گھر گرفتار ملزم بیماری کا بہانہ بنا کر لوگوں سے مانگتا تھا چوکی پولیس نے دورانے پیٹرولنگ چندرائی روڈ سے ملزم کو گرفتار کیا چوکی میں آتے ہی ملزم اپنے ہی پاؤں پر چلنے لگا پچھلے ایک ساتھ سے جالی فقیر بن کر اس علاقے میں مانگ رہا ہوں ملزم کا اطراف ملزم دانش علی بنسٹ آف ایروز کو روڈ کا رہائشی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درچ انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے چوکی انچارچ احمد شیخ لوگوں کو دھوکا دھوک رچانے والے کسی ریائیت کے مستحق نہیں ایس پی حسن چاوید بھٹی ہیڈ لائنز آپ نے جانے وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائل کر سکتے ہیں